بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ سونی دھرتی ریمیٹنس پروگرام میں سے جو ریمیٹر اکاؤنٹ ہے اس میں سے آپ لوگ اگر فیملی میمبر کو پوائنس ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں نے دو ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دی ہے بینیفیچری اکاؤنٹ کی اور دوسری ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بینیفیچری اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور ریجسٹر کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو پہلے دیکھ لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اپنے فیملی میمبر کو یا کسی بھی جو بینیفیچری آپ لوگوں نے ایڈ کی ہوئی ہے اپنے دوست کی اپنے فیملی میمبر کی تو اس میں آپ لوگ اپنے ریمیٹر اکاؤنٹ سے پوائنٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کر سکتے ہو تاکہ وہ آپ کا فیملی میمبر یا دوست آپ کے پوائنٹس پاکستان میں رہتے ہوئے یوز کر سکے کہیں پہ بھی رہتے ہوئے وہ کہیں پہ بھی رہتا ہے وہ آپ لوگوں کا فیملی میمبر تو آپ لوگ ٹرانسفر جو ہے پوائنٹس کر سکتے ہو اور وہ یوز کر سکتا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پہ نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو یہاں پہ میں نے سونی درتی اپلیکیشن کو اپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور پاسوٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے سونی درتی ریمیٹس پروگرام کے اکاؤنٹ میں لاغن ہو جاؤں گا آپ لوگوں نے بھی اپنا سین ایسی نمبر پاسوٹ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو جانا ہے تو دوستو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لاغن ہو چکا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہوا ہے transfer points ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ transfer points پہ کھلک کر لینا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ یہ remitter account ہے جو آپ لوگ سعودی عرب میں یا کہیں پہ بھی رہتے ہوئے account بناتے ہیں اور وہاں پہ remitter بیچتے ہیں تو آپ لوگوں کو point ملتی ہے وہ remitter account ہوتا ہے اور remitter account سے آپ لوگ کسی اور remitter account میں transfer points نہیں کر سکتے beneficiary آپ لوگوں نے بنا لینی ہے beneficiary account میں ہی آپ لوگوں کو transfer point کرنے کا option ملے گا نہیں تو آپ لوگ remitter account میں transfer نہیں کر سکتے اب یہاں پہ میں transfer points پہ click کر لیتا ہوں جیسے میں transfer points پہ click کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں select beneficiary کا option آ چکا ہے یہاں پہ میں click کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو beneficiary aid کی ہوئی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے آپ لوگوں نے پیچھلی ویڈیو دیکھ لینی ہے اس میں آپ لوگوں کو مکمل جو ہے بات سمجھ میں آ جائے گی میں نے کیسے کیسے بتایا ہے پہلے remitter account میں جا کے آپ لوگوں کو beneficiary بنا لینی ہے اور وہاں سے verification code ملتا ہے پھر آپ لوگوں کا جو بھی family member account بنائے گا وہ code ان کو دینا ہے پھر وہ آپ لوگوں کا اس code کے ذریعے account بنائے گا اور آپ لوگوں کو یہاں سے activate ہو جائے گا وہ account آپ لوگوں کو یہاں کے دکھائی کو ملے گا ٹھیک ہے دیکھنے کو ملے گا کہ آپ لوگوں کا account beneficiary وہ activate ہے اس کے بعد یہاں پہ enter points آپ لوگ کتنی points بھیجنا چاہتے ہو وہ آپ لوگوں نے points جو ہے وہ یہاں سے enter کر لینی ہے ٹھیک ہے جتنی points آپ لوگ بھیجیں گے وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کر لینی ہے تو یہاں پہ میں point enter کر لیتا ہوں مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے 50 point جو ہے وہ enter کی ہے یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی لئے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ transfer پہ click کر لینا ہے میں transfer پہ click کر لیتا ہوں جیسے ہی transfer پہ click کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو transfer points are you sure you want to transfer 50.2 جو beneficiary آپ لوگوں کا نام ہوگا وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے confirm پہ click کر لینا ہے تو یہاں پہ میں confirm پہ click کر لیتا ہوں جیسے میں نے confirm پہ click کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو points transfer successfully اور یہاں پہ message بھی آ چکا ہے یہ اس نمبر پہ message آئے گا جس beneficiary کا آپ لوگوں کو account add کیا تھا اور وہ account enter کرنے کے بعد آپ لوگ نے mobile number enter کیا تھا تو اسی beneficiary والے کو یہ message آئے گا کہ points جو ہیں وہ transfer ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ points ہیں وہ transfer کر سکتے ہو اس کے بعد جو beneficiary account ہوگا اس میں transfer points جو ہیں وہاں پہ آ جائے گی اور اس کے بعد وہ کو کہیں پہ بھی رہتے ہوئے اس کو use کر سکتا ہے passport renewal کر سکتا ہے شاناکتی card renewal کر سکتا ہے اور میں نے اس میں بتائی ہے جو جو بھی service ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے benefit d account والا امید کرتا ہوں دوستو ویڈیوشی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں چنل کو subscribe کرنا نہ بھولیں اپنا بہت کیل رکھی گئے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی